مینورٹی انقلابی تحریک پاکستان خرشیت خوکر نکاح ہے کہ موجودہ حکومت کی معاشی پالیسیوں مہنگائی اور بیروسگاری سے تنگ آ کر تقریباً 637 ماؤسوم نوجوان بچیوں اپنے بہتر مستقبل کے لیے چائنیز افراد کی دھوکہ دہی میں آ کر ان سے شادیہ کرنا شروع کر دی ہے حکومت کی ادم توجہی کی باعث بچیوں کے ساتھ ناورہ سلوک کیا جا رہا ہے کراچی پریس کلب میں چیئر میں اگلیتی کمیٹی براہ اگلیتی امور ہمرا پال یونیس اور دیگر کے ہمرا پریس کانفرنس کرتے ہوئے سابق رکنے سے انسیمبلی سلیم خرشیت خوکر کا کہنا تھا کہ عدالت کے حکامات پر انٹی انکروشمنٹ سیل نے وائی ایم سی اے گراؤنڈ کی زمین شادی حال مافیاں سے واگزار کرائی جو خوش آئند بات ہے وائی ایم سی اے کراچی کی بہتری اور عام مسیحوں کی اس میں شملیت کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اگلیتی جوان بھی ملک کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکیں وائی ایم سی اے کے بارے میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وائی ایم سی اے میں الیکشنز کروائی جائے اور جینئر لیڈرشپ جو ہے وہاں کے کرسٹین جو ہیں عام کرسٹینوں کو میمبر بنایا جائے اور عام کرسٹین اس میں حصہ لے سکیں اب تک نقصانات بے شمار ہوئے جو کہ ہم بتا ہی نہیں سکتے بہت ہی زیادہ ہوئے کرپشنز ہوئی ہے وہاں جو سیونگ سیٹیفکیٹ ہیں ان کو چوری کیا گیا ہے اور وہاں پر شادی حال تمیر کیے گئے ہیں وہاں پر اور انٹرسمنٹ ہوئی ہے جبکہ دیگر کا کوئیشنیو سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہماری عدالتیں اس طرح ہمیں انصاف فرام کریں گی تو حوین القوامی سطح پر پاکستان اور عدلیہ کی مصبت ایمیر سامنے آئے گی یہ جو جبلی شادی ہے پورس کنورجن ہیں بلاس پہمی لاؤز ہیں ان پر حکومت کو چاہیے کہ تھوڑا وہ کنٹرول کریں تاکہ ہمارے جو چھوٹے بچوں کو یا ہندو لڑکیاں یا جو غیر مسلم لڑکیاں ہیں ان کو پورس کر کے اور چودہ سال سے کامیہ چودہ سال کی لڑکیوں کو وہ شادی کرواتے ہیں اس پہ حکومت تھوڑا انٹرول کریں اس موقع پر سلیم خوشید خوکر کا یہ بھی کہنا تھا کہ موجودہ حکومت کی معاشی پاریسیوں مہنگائی اور بیرسکاری سے تنگ آ کر تقریباً چھے سو نتیس موچوان بچیوں اپنے بہتر مستقبل کے لیے چائنی زفرات کی دھوکہ دیئی میں آ کر ان سے شادیہ کرنا شروع کر دی ہے حکومت کی ادم توجہی کے باعث بچیوں کے ساتھ ناورہ سلوک کیا جا رہا ہے موسیقی